الٹ جاری کیا ہے اتر پردیس میں سات آتنکیوں کے گھسنے کی خبر ہے ایسی خبر سرکشا ایجنسیوں کو لگی ہے کہ اتر پردیس میں سات آتنکی داخل ہو گئے ہیں اور یہ نیپال کے راستے اتر پردیس میں داخل ہوئے ہیں اتر پردیس میں آتنکیوں کو لے کر الٹ جاری کر دیا گیا ہے سرکشا ایجنسیوں نے الٹ جاری کیا ہے بڑے شہروں میں آتنکی حملے کی آشنکہ ہے یہ الٹ جاری کیا گیا ہے بڑی خبر ہے یہ اتر پردیس میں سات آتنکی گھسے تھے پانچ آتنکیوں کو گوراکپور میں تو دیکھا گیا تھا انتیم لوکیشن تقریباً پندرہ دن پہلے یہ خبر ہے لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ سات آتنکی ہیں اب ان پانچ میں سے دو آتنکیوں کو اور اجاپا کیجئے یعنی سات آتنکی نیپال کے راستے اتر پردیس میں داخل ہوئے ہیں اور یہ کہاں کہاں جائیں گے کیا کرنے والے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے اسی لیے سرکشا ایجنسیوں نے الٹ کر دیا ہے لوکل پولیس کو الٹ کر دیا گیا ہے اور ہر آنے جانے والی گاڑی کی چیکنگ کی جا رہی ہے پروپر طریقے سے اور آپ کو بھی مستید رہنا ہوگا نیپال کے راستے اتر پردیس میں سات آتنکی گھوسے ہیں دیکھیں بہت گھبرانے اور ڈرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے بس آپ کو تھوڑا مستید رہنا ہوگا جو بھی سندگ دیبیقتی دکھے آپ کے علاقے میں رہتا ہوا نظر آئے سندگ بیقت رہ رہا ہو اس کی جو مومنٹ ہو وہ سندگ دھو آپ اس کی جانکاری پولیس کو دے سکتے ہیں گھبرانے سے کچھ نہیں ہوگا حالات سے نپٹنا ہوگا چونکہ اتر پردیس کی جنسنکھیا بائیس کروڑ سے بہت زیادہ ہے اور کتنے آتنکی آئے ہیں سات آتنکی آئے ہیں تو اگر ہم مل جل کر رہے ہیں تو یہ سات آتنکی کب بھاگ جائیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا اور جو کرنے آئے ہیں وہ کر بھی نہیں پائیں گے لیکن دھیان یہ دینا ہے آپ کو کہ صرف پولیس کے بھروسے نہیں دینا ہے آپ سبھی کو بھی الٹ رہنا ہوگا چونکہ جتنی ذمہ داری یہ پولیس کی ہے اتنی ہی ذمہ داری یہ ہماری اور آپ کی ہے چونکہ ان کے نشانے پر ان آتنکیوں کے نشانے پر ہم ہی اور آپ ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے دو سموازتہ جڑ گئے ہیں سنجے سنگھ چوہان لکھنو سے جڑے ہیں پیچکو سے یعنی پولیس مکھیالے سے اور ساتھی ساتھ آویس عثمانی دلیز جڑے ہیں آویس یہ کہاں سے سوچنا دی گئی ہے کہاں سے الٹ کیا گیا ہے کہ سات آتنکی اتر پردیس میں گھسے ہوئے ہیں جبکہ پانچ آتنکیوں کے خبر تو تھی دیوالی کے پہلے جو گورکپور میں دیکھے گئے تھے جب بالکل دیوالی سے پہلے پانچ آتنکیوں کے گھسنے کی خبر تھی اور اب سورکشائل ایجنسیوں نے نئے آلٹ جاری کیا اور کہا گیا کہ سات آتنکی جو ہیں وہ نیپال کے راستے جو ہیں اتر پردیش اور بھارت میں گھس گئے ہیں یعنی لگتار جو ہے اب نیپال سوفٹ آرگٹ پر ایک طور پر دیکھا جا رہا ہے اور آتنکی جو ہیں اب جمو کشمیر کے بجائے گھس پیٹ کرنے کے باتے ہیں نیپال کے راستے بھارت میں اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جس کو لگتار پچھلی بار جب پانچ آتنکی گھسے تھے گورکپور میں اور ان کو پورے اتر پردیش میں دبش کر کے پانچ آتنکیوں جو ہے گرفتار کے لگے تھے اور اب ایسی خبر آ رہی ہے انپوٹ دیا گیا ہے کہ سات آتنکی جو ہیں وہ پھر گز گئے ہیں اور لگتار پولیس جو ہے سرکشہ ایدنسیاں اور پولیس جو ہے سترک کر دیا ہے سترک ہیں اور آتنکیوں کے پکڑنے کے لیے دبش جو ہے وہ کی جاری ہے اب کیونکہ ایودیاں معاملے میں بات جیسے سے فیصلہ سپنکوکہ قریب آ رہا ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جو انتیم میں پانچ آتنکی دیکھے گئے تھے گورکپور میں ان کی لوکیشن دیکھی گئی تھی ان پانچ آتنکیوں کے ملا کر کل ساتھ ہیں یا سات پانچ بارہ آتنکی اتر پردیس میں داخل ہو گئے ہیں میں یہ سیدھی جانکاری آپ سے چاہتا ہوں نہیں بتایا جارہا کہ جو نیا آلٹ جاری کیا گیا ہے وہ سات آتنکیوں کو لے کر جاری گیا اب اس بار میں سرکشہ ایدنسوں نے بھی نہیں بتایا کہ وہ پچھلے پانچ جو ہیں اس میں انکلوڈ ہیں یا نہیں ہیں فیلحال ابھی کا جو آلٹ جاری کیا گیا وہ سات آتنکی جو ہیں نیپال کے راستے بھارت میں گھسے ہیں اس بات کی جانکاری سرکشہ ایدنسوں نے دیا اور اسی کو لے کے اتر پردیش میں خاصہ آلٹ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا کون سے سرکشہ ایدنسی نے یہ جاری یہ آلٹ جاری کیا ہے کچھ دنوں میں اس کا ویواد جس سرکشہ ایدنسوں کی طرف سے جو خوفیہ بھاگ ہے ان کی طرف سے جو ہے یہ آلٹ جاری کیا گیا ہے اتر پردیش کو لے کے ساتھ جو آتنکی ہیں وہ اتر پردیش میں گھس سکے ہیں اور کچھ نہ کچھ گھر 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 ہے وہ پھیلانا چاہ رہے ہیں آپ نے کافی امپورٹن جانکاری دی ہے ہمارے ساتھ پولیس مکھیالے سے سنجے سنگھ چوہاں نے سنجے اتر پردیش پولیس کتنی الٹ ہے چونکہ سرکشہ ایدنسیوں کی طرف سے یہ خبر دی گئی ہے ایلٹ پر رکھ دیا گیا ہے کہ ساتھ آتنکی نیپال کے راستے سے اتر پردیش میں داخل ہو گئے ہیں اب اس کو لے کر چونکہ سترہ نومبر سے پہلے ایدھا کا فیصلہ آنا ہے کتنی پرشاسان الٹ ہے مجھے یہ جاننا ہے آپ سے بلکل راول جی میں بتاؤں ہوں آپ کو کہ اجھا کے پہلے ہی پولیس لگاتار الٹ ہے لگاتار بیٹھ کے کر رہی ہے لوگوں کو سوہار بنانے کی کا سامنجس بٹھانے کا پریاس کر رہی ہے اور اس کے بیچ میں جسی طریقے سے خوبی ایجنسی کا ایک الٹ آتا ہے کہ ساتھ آتنکی نیپال کے راستے ایلٹ میں گھسپیٹ کر رہی ہے اور خاص کر کے ان جگہ پر خاص نگرانی پولیس کر رہی ہے جو نیپال سے سٹے چلائے جا رہے ہیں اور یوپی میں ایوڈیا کے فیصلے کو لے کر کے آترکت ستر پولیس چل رہی ہے کہ کسی برکار کے کوئی اپری گھٹا نہ گھٹ پائے اور ان جیسے آتنکی جو جو کر رہے ہیں ان کی کسی بھی منصوبے کو جو پورا نہ ہونے دیا جائے تو پولیس پر ساتھ لگاتار پوری بیوستاؤں پہ چاک چوبین بیوستہ کیا ہوا ہے اور کہیں سے بھی کوئی اس طریقے کی گھٹا نہ ہو اس کی لیے لگاتار تیار ہے شریفہ شکریہ آپ کا سنجے سنگھ چوہان اور آر ویس اسمانی آپ دونوں کا یعنی خبر بڑی ہے آیدھیا فیصلہ سترہ نومبر سے پہلے آ جائے گا اور دھیان آپ کو یہ دینا ہے کہ سرکشہ ایجنسیوں نے یعنی خوفیہ ایجنسیوں نے یہ الٹ جاری کیا ہے کہ نیپال کے راستے ساتھ آتنکی اتر پردیش ساتھ آتنکی اتر پردیش